محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان ہے قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے آپ کا قصہ قرآن کریم کی تہتر صورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے تہتر صورتوں میں پھیلے ہوئے قصے کو یکجا کرنا آسان کام نہیں ایسے واقعات کی جزیات کو قرآن حدیث کی چھلنی میں سے گزارنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہر بات قرآن اور حدیث سے منطبق ہو جائے اور ان کے نزول کا منشاہ اور تقاضہ بھی پورا ہو جائے تو آئیے سنتے ہیں قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت ایک تا تین میں فرماتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تا سین مین یہ روشن کتاب کی آیات ہیں ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے جبکہ انہی آیات میں فاسق نافرمان اور قجرہ لوگوں کے لیے درعاوہ اور وعید ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر سورہ مریم آیت 51 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے موسیٰ بن عمران بن قاحس بن لعوہ بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں موسیٰ علیہ السلام ساملے رنگ کے تھے کافی تنو مند اور لہیم شہیم تھے قوت اور حمت والے تھے حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں دس آدمیوں کی طاقت موجود تھی آپ کی زبان میں لکنت تھی سورہ زخرف آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانے نہیں سورة القصص آیت 34 میں ہے اور میرا بھائی حارون مجھ سے بہت زیادہ فصی زبان والا ہے آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے حارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اس کی تفصیل یوں ہے بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی جیسا کہ ہم نے قصہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا ہے اور سورہ یوسف آیت 99 میں ہے یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اسی طرح سورہ یوسف آیت 100 میں ہے اور اس نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور ان کے صاحب زادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے مورخین نے لکھا ہے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد اسی تھی پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد قریباً چھے لاکھ کے قریب تھی اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے احد کے بعد ہوا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فیرون تھا فیرون ایک لقب ہے جیسے قیسر قسرہ اور نجاشی لقب ہیں ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرما رواہ کو قیسر کہتے ہیں ملک فارس کے ہر بادشاہ کو قسرہ کہا جاتا تھا اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فیرون کہلاتا تھا اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فیرون کا نام ایان بن وعید تھا اس کے احد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہیں اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قہت سالی سے بچایا بھوک اور افلاس سے نجات دلائی اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شہانہ زندگی بسر کی ملک مصر میں انہیں عالی مقام حاصل تھا ایان کی وفات کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا یہ نہایت ظالم جابر اور مشرق تھا اس نے بنی اسرائیل پر مسئیبتوں کے پہاڑ پوڑے لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فیرون مصر پر حکمران ہوا یہ ولید بن مصعب تھا یعنی قابوس کا بھائی تھا اس ولید بن مصعب کی بیوی آسیہ بنت مزاہم تھی ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فیرون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا اور بلا شبہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے آسیہ ایک نیک پاک باز اور مومنہ خاتون تھی فیرون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا اس پر ان کے باپ نے کہا وہ ابھی کم عمر ہے فیرون بولا نہیں وہ کم عمر نہیں ہے تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فیرون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا انہوں نے کہا میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں اس پر فیرون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی آخر کار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فیرون کے ساتھ زندگی بسر کی اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافرہ نہیں بنی بلکہ پکی مومنہ رہی بہرحال یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ یہ فیرون یعنی ولید بن مصب بہت جابر اور ظالم شخص تھا ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے اور وہ یہ بھی کہتا تھا اس نے علوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا اللہ تعالی سورة القصص آیت چار میں فرماتے ہیں یقیناً فیرون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو زوا کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی فیرون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی فیرون نے انہیں حد درجہ زلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا سب ہی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے فیرون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں وہ ان سے ذر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا اس نے یہ حکم اپنی ریائے میں عام دے رکھا تھا مصر کے باشندے آلہ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے وہ قبطی کہلاتے تھے فیرون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا اللہ تعالی سورة القصص آیت چار میں فرماتے ہیں اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا بنی اسرائیل اس زلط سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فیرون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فیرون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانے بڑھتی چلی آ رہی ہے وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں فیرون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی یہ تعبیر سن کر فیرون ڈر گیا تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ حارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی فیرون انہوں نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا یہ تھا بچوں کو زبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی دایا عورتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا اس طرح فیرون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ درد زہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا اب بچے کو کیسے چھپائیں پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا یعنی القا کیا گیا تھا یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے سورة القصص آیت ساتھ میں ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں امام اسمائی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے ان اشعار میں کتنی فساحت ہے اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فساحت باقی نہیں رہ گئی وَأَوْحَيْنَا اِلَىٰ أُمِّ مُوسَاءً اَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اس آیت مبارکہ میں بیق وقت دو خبریں دو احکام دو حکم امتنائی اور دو بشارتیں ہیں یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے یہ دو خبریں ہیں اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے یہ دو حکم ہیں کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر یہ دو امتنائی حکم ہیں ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں یہ دو بشارتیں ہیں اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی بنی اسرائیل پر سختی کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو سندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت گیارہ میں فرماتے ہیں موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا صندوق بہتا ہوا فرون کے محلات کے قریب آن ٹھیرا محلات دریائے نیل کے کنارے تھے اللہ تعالی سورة القصص میں فرماتے ہیں آخر فرون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں لیکن وہی فرونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا اللہ سورة القصص آیت آٹھ میں فرماتے ہیں کچھ شک نہیں کہ فرون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار فرون کی بیوی نے فورا پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے چنانچہ اس نے کہا اور فرون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی تھندک ہے اسے قتل نہ کرو بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی اس پر فرون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے میری نہیں میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی تھندک ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی تھندک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا لیکن اس نے یوں کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے میری نہیں اور پھر ہوا بھی یہی موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی تھندک بن گئے فرون کی آنکھوں کی تھندک نہ بنے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت دس میں فرماتے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھئے مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے ہم مردوں کی جماعت اس قیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا ہر وہ چیز جو سے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آسکی بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت دس میں فرماتے ہیں قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کے کام ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے اللہ آیت بارہ میں فرماتے ہیں اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی سورة القصص آیت بارہ میں ہے یہ کہنے لگیں کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیرخواہ انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیرخواہی کریں گی بچی نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فیرون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انام و اکرام ملنے کی امید رہے گی اس گھر میں ایک نیک صیرت خاتون ہے وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پیلانا قبول کرے گی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پیلایا تو آپ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میرے اہل و ایال ہیں میرے خاند بھی ہیں لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا فیرون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے اللہ تعالیٰ آیت تیرہ میں فرماتے ہیں پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے یہاں تک کہ اٹھارہ سال کے خوب رو نوجوان ہو گئے اللہ تعالیٰ آیت چودہ میں فرماتے ہیں اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانہ ہو گئے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں وقت گزرتا رہا ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا آپ شہر میں داخل ہوئے لوگ غفلت میں تھے بس اکہ دکہ لوگ باہر تھے آپ نے دو آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا دوسرا فرعون کی قوم سے تھا یعنی مصری تھا آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی آپ کی ہمیت نے جوش مارا آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی تھوڑی پر مکہ دے مارا آپ کو مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا سورت القصص آیت پندرہ میں ہے پس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے فوراں کہا یہ تو شیطانی کام ہے آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا آیت پندرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقینا شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہگانے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ مواحد تھے توہید پرست تھے اور مشرقین میں سے نہ تھے یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں مثلا آیت چودہ میں ہے اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں آپ ایمان پر تھے کفر پر نہیں تھے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی جیسا کہ آیت سولہ میں آتا ہے پھر کہنے لگا کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے اللہ نے اسے بخش دیا وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے یہ گناہ بلا ارادہ ہوا تھا خطا تھی پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے وعدہ کیا کہنے لگا اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا آپ کا مطلب یہ تھا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا گویا آپ کو سمجھ آگئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے ان پر رحم فرما دیا ہے چنانچہ اب وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی گناہگار کی کبھی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کے خلاف رہیں گے تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے جیسا کہ آیت اٹھارہ میں آتا ہے صبحی صبحہ درتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو تو سری گمراہ ہے مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی تب آپ نے فرمایا تو تو جھگڑالو آدمی ہے تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں تب وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا جس طرح تُو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا اس وقت آپ کے پاس آل فیرون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا اس کا ذکر آیت بیس میں آیا ہے شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تُو فوراں چلا جا مجھے اپنا خیرخواہ مان اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں جلدی کر یہاں سے نکل جا آپ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ فیرون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا اس کے علاوہ فیرون کے قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں وہ آپ سے بغض رکھتے تھے اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے مصری آپ کی تلاش میں تھے فیرون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیئے تھے ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے اے میرے پربردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی آپ کو راستہ بھی دکھایا آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں بس آپ جنگل میں چلتے رہے چلتے رہے آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے اس طرح آپ مدین پہنچ گئے آپ سن چکے ہیں مدین اللہ کے نبی شویب علیہ السلام کی بستی تھی اس وقت شویب علیہ السلام کافی بوڑے ہو چکے تھے اور یہ واقعات شویب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں کسی کے پاس بکری ہے کسی کے پاس اونٹ ہے انہوں نے حوز بنا رکھے ہیں وہ کونے سے پانی نکال کر ان حوزوں میں ڈالتے ہیں مال مویشی کے لیے الگ حوز ہیں اور انسانوں کے لیے الگ حوز ہیں آپ نے بہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریوں تھی وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھی ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھی آیت 23 میں ہے مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں یہ کیا معاملہ ہے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہیں آیت 23 میں آتا ہے وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے اس لیے ان کے موں سے پتوں کی بو آتی تھی لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے بھوک شدید تھی عذیت بھی بہت پہنچی تھی لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کی الفاظ سن لیے دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے جیسا کہ آیت پچیس میں ہے اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی عجرت دینا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے وہ عورت مارے حیاء کے چھپ رہی تھی یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے کوئی موڑ مرنا ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مر جاتے اس طرح وہ گھر تک پہنچے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہنے لگے اب نڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پالی اس وقت دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابباجان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا تیہ کیا جائے اس نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں ساتھ ہی فرمایا ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے یعنی آٹھ سال تک آپ ضرور بکلیاں چرائیں گے اس کے بعد کے دو سال کا آپ کو اختیار ہے اگر آپ خوشی سے دو سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے جیسا کہ آیت ستائیس میں ہے میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے شعب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت اٹھائیس میں ہے موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں آٹھ سال پورے کروں یا دس سال مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی آپ نے فرمایا انہوں نے دس سال پورے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ادھر دس سال پورے کیے یعنی اپنا آہد پورا کیا اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں اپنی والدہ اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے مطلب یہ کہ دس سال پورے کر لیے اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے کسی سے پوچھنا چاہتے تھے رات سرد تھی سردی پورے زوروں پر تھی ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا انہیں آگ کی تلاش تھی اللہ تعالیٰ سورة تاہہ آیت نو تا دس میں فرماتے ہیں تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھی موسیٰ علیہ السلام کو دور بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں اور رات انتہائی سرد اور تاریخ تھی اور یہ سب تقدیرِ الٰہی ہے وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریخ اور سرد بنایا تھا اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ دکھائی دی ہے بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شولے نکل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا پھر انتہائی قریب چلے آئے تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی یہ آواز اللہ سبحانہ وتعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی سورہ تعاہ آیت گیارہ اور بارہ میں ہے جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنے جوتے اتار دے اس لیے کہ تُو پاک میدان تواہ میں ہے سورہ تعاہ آیات تیرہ تا سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اب جو وہی کی جائے اسے کان لگا کر سن بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بس تُو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو ورنہ تُو ہلاک ہو جائے گا قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے سورة القصص آیت تیس میں ہے پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیئے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا پھر پوچھا اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لئے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جواب دیا کہ یہ میری لاتھی ہے اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی نیچے گرائی وہ سامپ بن کر دوڑنے لگا سورة القصص آیت اکتیس میں یہ ذکر یوں آیا ہے اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاتھی ڈال دو پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سامپ کی طرح پھنپنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے موسیٰ آگیا ڈر مت یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے اسی طرح سورة تعاہ آیت اکیس میں فرمایا فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے سورة القصص آیت بتیس میں الفاظ یوں ہیں اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا اللہ تعالیٰ سورة تعاہ آیت بائیس میں فرماتے ہیں اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے یہ دوسرا موجزہ ہے دوسرے مقام یعنی سورة القصص آیت بتیس میں ہے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا بلکل سفید نکلے گا اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ہوگا سورة القصص آیت بتیس میں ہے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا خوف جاتا رہے گا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتدام میں جو شخص بھی گھبراہت کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم حلقہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت بتیس میں فرماتے ہیں پس یہ دونوں موجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں فرون اور اس کی قوم کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اس کے بعد سورة طاہ آیت چوبیس میں یہ حکم ملتا ہے اب تو فرون کی طرف جا اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کی موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے یعنی میری زبان میں لکنت ہے جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا جیسا کہ سورة طاہ آیت ستائیس اور اٹھائیس میں ہے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے آپ نے انگارہ لے کر موں میں رکھ لیا تھا جس سے زبان میں لکنت ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے موسیٰ علیہ السلام کے اس عدب کو دیکھئے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا یہ نہیں کہا کہ میری زبان بلکل صاف ہو جائے بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں سورہ تاہا آیات 29 تا 36 میں ہے اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے یعنی میرے بھائی حارون کو تو اس سے میری کمر کستے اور اس سے میرا شریکے کار کر دے تاکہ ہم دونوں کسرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کسرت سے تجھے یاد کریں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دئیے گئے ابن ابی حاتم میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی آرابی کے ہاں مقیم تھی کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں اچانک ایک شخص بولا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر میں نے دل میں کہا یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا دی پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی حارون کو نبوت دلوائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہا کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے عبرودار تھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے حارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا سورة القصص آیت تینتیس تا پینتیس میں آتا ہے موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے اور میرا بھائی حارون مجھ سے بہت صاف زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فیرون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرمامرداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے سفر تیہ کیا اور فیرون کی طرف چلے آئے پہلے اپنی ماں بہن اور بھائی سے ملے پھر اپنے بھائی حارون کو ساتھ لے کر فیرون کی طرف چلے آپ نے دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا وہ صرف قوم کے سرداروں ہی کو اس کے پاس جانے دیتے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا واپس چلے جاؤ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسولن میں تو قاسد ہوں پیغام لے کر آیا ہوں اب قاسد تو دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے انہیں تو اندر جانے دیا جاتا تھا چنانچہ دربانوں نے آپ کو بھی اندر جانے دیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے لیکن فیرون نے انہیں پہچان لیا یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے سورة الشعارہ آیت پندھرہ میں ہے اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان دیا کہنے لگا تو موسیٰ ہے جواب ملا ہاں فیرون نے جو کچھ کہا سورة الشعارہ آیت اٹھارہ تا بائیس میں ہے فیرون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تُو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے پھر تُو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تُو ناشکروں میں سے ہے موسیٰ نے جواب دیا میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تُو جتا رہا ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں فیرون سے پورے روب اور دب دبے سے کہیں تب فیرون بولا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وہ رب کون ہے جس کی طرف تُو ہمیں بلانا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے دربار میں سر عام تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھی آپ کی بات کا فیرون نے جو جواب دیا وہ سورة شعارہ آیت پچیستہ اٹھائیس میں ہے فیرون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے بابدادوں کا پربردگار ہے فیرون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کیا جو فیرون کے بس میں نہیں تھی اس لیے کہ فیرون کہتا تھا میں رب ہوں جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے آسمانوں کا زمینوں کا مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فیرون کی دسترس میں نہیں ہیں جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا تو فیرون نے ان الفاظ میں دھمکی دی فیرون کہنے لگا سن لے اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں جواب میں فیرون نے کہا اگر تُو سچوں میں سے ہے تو اس کو پیش کر اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے موجزات ظاہر فرماتے سورہ توہا آیات سنتالس تا اکاون میں یہ ذکر اس طرح ملتا ہے ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ان کی سزائیں ختم کر دے ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہیں فیرون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت انعیت فرمائی پھر راہ سمجھا دی اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے فیرون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے ان کا حال کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورہ تعاہ آیت باون میں آیا ہے انہوں نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے سورہ تعاہ آیت تریپن اور چون میں اللہ تعالیٰ اپنا تعرف یوں بیان فرماتے ہیں اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں اور تمہیں اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ ان سب چیزوں میں اقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اب وہ موقع پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور موجزات ظاہر کیے جائیں فیرون بولا اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر سورت شعرہ آیت بتیس اور تیتیس میں ہے موسیٰ نے اسی وقت اپنی لاتھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا اجدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو عظیم موجزات ظاہر کیے ان کو دیکھتے ہی فیرون اور اس کے درباری سب حیرت زدہ رہ گئے انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی لیکن فیرون نے فوراں پہتنا بدلا وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کا کوئی درباری اسلام نہ قبول کر لے چنانچہ فوراں بول اٹھا کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو یعنی تُو نے جادو گروں والا کرتب دکھایا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے یہاں بڑے بڑے جادو گر رہتے ہیں لیکن یہ جادو عجیب سا ہے کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تُو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے لیکن ہم مرعوب ہونے کی بجائے تیرا مقابلہ کریں گے سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے تُو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکیں موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا بادہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لئے کہا جائے پھر ان نے چالیس جادوگر بلائے اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا وہ سب کے سب نوجوان تھے انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھتے رہے تھے غرض سب کے سب یعنی چالیس جادوگر جمع ہو گئے پھر میدان میں آئے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرائیا وہ سورہ تعاہ آیت اکسٹھ میں آئے ہیں موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتران نہ باندھو کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے اور جو جھوٹ بانتا ہے وہ بلاخر ناکام ہی رہتا ہے جادوگروں نے یہ سن کر چہمے گوئیاں شروع کر دیں ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا سورہ تعاہ آیت باسٹھ میں ہے پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چھپ کے چھپ کے مشورہ کرنے لگے مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے ممکن ہے یہ نبی ہی ہوں انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کچھ کی رائے اس کے خلاف تھی پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا صلاح اور انعام بھی ملے گا جواب میں فرعون نے کہا ہاں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اس صورت میں ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے اب ان میں لالچ پیدا ہوا لوگوں میں اعلان کرنے لگے کہنے لگے بے شک یہ دونوں محس جادوگر ہیں ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے امدہ مذہبی طریقے کو ختم ہی کر دیں پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اختلاف نہ کرو سب مل کر اپنی تدبیر آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آؤ چنانچہ چالیس کے چالیس جادوگر ایک ہی صف بنا کر فخر اور غرور سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے بس حارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے جو آج غالب آگیا وہی کامیاب ہے جادوگر پھر کہنے لگے کہنے لگے اے موسیٰ یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پہلے انہیں ڈالنے دے جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو ان جادوگروں کے پاس لاتھیاں اور رسیاں تھی انہوں نے وہ میدان میں ڈال دی دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگی عجیب و غریب شکل و صورت میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر آنے جانے لگی سورہ تعاہ آیت 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں سورت العراف آیت 116 میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے جادو کے کرتب سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا بس سب کو یوں دکھائی دیتا تھا کہ یہ سب سانپ ہیں سب لوگ خوف زدہ سے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ خوف سا محسوس کیا کہ یہ کیسا جادو ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا ہم نے کہا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے سیدنا حارون علیہ السلام نے آپ کو لاتھی پکڑائی آپ نے اس کو میدان میں ڈال دیا وہ اجدہہ بن گئی اور اس نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ سورہ تاہا آیت انہتر میں فرماتے ہیں اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دے تاکہ یہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگری کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا جادوگروں نے پورے مجمع پر جادو کر رکھا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کا آسا ان سب کو نگل گیا تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ہی لگتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ تاہا آیت ستر میں فرماتے ہیں جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا موجزہ ہے ان کے الفاظ سن کر فرون غزب ناک ہو گیا آگ بگولا ہو گیا اس لیے کہ چالیس کے چالیس جادوگر سجدے میں گر گئے تھے وہ بولا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں مشورہ نہیں کیا اور اس پر ایمان لے آئے بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہارا یہ پہلے سے تیہ شدہ پروگرام تھا چنانچہ وہ کہنے لگا بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو اب وہ انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آئے جیسا کہ سورہ تاہا آیت 71 میں ہے سن لو میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ سورہ تاہا آیت 72 میں آیا ہے ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر ڈال تو سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے اور کر بھی کیا سکتا ہے فیرون نے فوراً ان جادوگروں کو مذکورہ سزا دلوائی اور جادوگر یہ کہتے ہوئے چلے اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے اور اللہ تعالی ہی بہتر اور صدا باقی رہنے والا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم سے تین ہی افراد ایمان لائے تھے ایک آسیہ دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا باقی سب کے سب کفر پر ہی ڈٹے رہے اب سب پر حق آیاں ہو چکا تھا فرعون نے اپنی خاص جماعت سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے انہوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیا جائے سورت المومن آیت پچیس میں اس کا ذکر آیا ہے جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے اب بنی اسرائیل پر دوبارہ آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا فرعون کہنے لگا اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے اس کی ان باتوں اور ارادہ قتل کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے یوں دعا بانگتے ہیں موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا آل فرعون میں سے ایک آدمی جو پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا فوراں اس معاملے میں دخل دیتا ہے اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے وہ انہیں دعوت دیتا ہے اور یہ وقت دعوت کا کتنا عظیم وقت ہے اس نے کہا اس آدمی کی پیروی کرو پھر فرعون کو اللہ تعالی کی نعمتیں یاد دلاتا ہے نبی کی مخالفت سے روکتا ہے آخرکار فرعون اسے بھی مار ڈالنے پر تل جاتا ہے لیکن اللہ تعالی اسے بچا لیتے ہیں جیسا کہ سورة المومن آیت پینتالیس میں ہے پس اللہ تعالی نے اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جو ان لوگوں نے سوچ رکھی تھی اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب پلٹ دیا مسلسل تبلیغ اور موجزات دکھانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علاوہ آل فرعون سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے اکثر لوگ فرعون اور سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کفر و سرکشی پر ہی بزد رہے جیسا کہ اللہ تعالی سورہ یونس آیت ارتیس میں فرماتے ہیں پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے تھے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور یقینا فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر تبکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو انہوں نے عرص کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر تبکل کیا ہے پہلے اگرچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوا کیا تھا اور یہ کہا تھا ہم تو ہمیشہ مسیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد میں بھی مطلب یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی فیرون نے ہمارے لڑکے زباہ کیے اور آپ کے دعویٰ نبوت کے بعد بھی یہی حال ہے البتہ بعد میں انہوں نے اپنے اس جواب سے رجوع کر لیا معافی مانگی اور یوں کہا انہوں نے عرص کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توقل کیا اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے اس کے بعد اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اس کا ذکر سورہ یونس آیت ستاسی میں ہے اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو جیسا کہ سورہ یونس آیت ستاسی میں ہے اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی اور موسیٰ نے عرص کیا اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور ترہ ترہ کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے اے ہمارے رب اسی واسطے دیئے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ درناک عذاب کو دیکھ لیں مورخین کہتے ہیں فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے یہاں تک کہ انڈے اور ڈال بھی اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی سورہ یونس آیت نواسی میں فرماتے ہیں حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں سورت العراف آیت ایک سو انتیس میں ہے قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مسیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسیٰ نے فرمایا اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو اب جو ہی بنی اسرائیل پر مسیبتوں کا دور شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلاہ اور آزمائش کا دور شروع کر دیا چنانچہ فیرون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں اللہ تعالیٰ سورت العراف آیت ایک سو تیس میں فرماتے ہیں اور ہم نے فیرون والوں کو قہد سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی دریائے نیل خوشک ہو گیا ان کی بھوک شدید ہو گئی فیرون سمجھ گیا یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے کہنے لگا اے موسیٰ اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی دریائے نیل جاری ہو گیا باران رحمت کا نزول ہوا لیکن فیرون باز نہ آیا اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا اس کے جواب میں اللہ نے بھی فوراں دوسرا عذاب بھیج دیا پھلوں کی پیداوار کم کر دی وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے اب ان پر ایک آدھ دانہ لگتا خجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ خجور لگتی انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا اب فیرون نے پھر کہا اے موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کر وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی پھر پھل لگنے شروع ہو گئے مصر میں خیر و برکت کا دور دورہ شروع ہو گیا لیکن فیرون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف و مسائب کے صرف تم ذمہ دار ہو اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورة العراف آیت 131 میں فرماتے ہیں سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نہوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نہوست اللہ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں اللہ سبحانہ وتعالی سورة العراف آیت 133 میں فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خوم کہ یہ سب کھلے کھلے موجزے تھے یہ کل نو موجزے تھے ان میں سے پہلا موجزہ لاتھی کا اشدہا بن جانا دوسرا موجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا تیسرا موجزہ قہت سالی چوتھا موجزہ پھلوں میں کمی اور باقی پانچ موجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون ان پانچ میں سے پہلا موجزہ ہے طوفان دریائے نیل میں ایسی تغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرک ہونے لگا سیلا بی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرکابی کو دیکھ رہے تھے آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے اے موسیٰ اس بلا کو بھی رکوا دو اپنے پروردگار سے دعا کرو یہ بلا روک دے چنانچہ آپ نے دعا فرمائی یہ عذاب ختم ہو گیا فیرعون اور مصری بہت خوش ہوئے اس کے بعد ٹڈیوں کا موجزہ شروع ہوا مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی ان کو چٹ کر جاتی لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھی وہ ان کے سروں سے نکلتی تھی ان کے جسموں میں جوئوں کی بھرمار ہونے لگی جوئی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے اس کے بعد مینڈک والا موجزہ شروع ہوا مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا مصری اپنا کوئی برطن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا کھانا کھانے کے لئے بیٹھتا اور لقوہ موں میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا اس کے علاوہ خون کا موجزہ یہ پانچوہ موجزہ تھا اس کے سامنے فیرون بے بس ہو گیا ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا مصری کسی کھویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا اسی کھویں سے اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے وہ ان سے پانی مانتے جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراں خون میں تبدیل ہو جاتا اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا سب لوگوں نے یہ موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نلائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة العراف آیت 133 میں فرماتے ہیں سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائن پیشا نو عدد موجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے حق کو جھٹلاتے ہی رہے سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے اہت کر رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراں ہی اہت شکنی کرنے لگتے آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ رات و رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے ہم نے موسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے چل چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریخی میں نکلے وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے رات کی تاریخی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فیرون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا ان کی تعداد چھے لاکھ کے قریب تھی یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے فلسطین کی طرف چھے لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی فیرون کو صبح صویرے پتا چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا ہماری غلامی کون کرے گا اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورت الشعرہ آیات ستاون تا ساٹھ میں فرماتے ہیں آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا پس فیرون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے یعنی فیرون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے باہر احمر کے ایک کنارے پہنچے باہر قلزم باہر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ فیرون اپنے لاو لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا سامنے تھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فیرون اور اس کا لشکر اللہ تعالی اس موقع پر سورة الشعرہ آیت 63 میں فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا آسا مارو پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا سمندر لاتھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے دو بڑے بڑے پہاڑ بن گئے یعنی سمندر کے اندر خوشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے اللہ تعالی نے بھی فرما دیا سورة تعاہ آیت 67 میں ہے کہ تو رات و رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خوشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے اب جو ہی فیرون وہاں پہنچا پہلے تو ڈرا سہما کہ یہ کیا ہوا وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کریں خوف زدہ تھے ایسے میں فیرون کو خیال آیا کہ اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا دوسری طرف فیرون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا اللہ تعالی سورہ تعاہ میں فرماتے ہیں فیرون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا فیرون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا اللہ تعالی فیرون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فیرون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا یہاں تک کہ جب دوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا سو آج ہم تیری ناش کو نجات دیں گے تاکہ تُو ان لوگوں کے لئے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تُو لوگوں کے لئے عبرت کا سبب بنا رہے اللہ تعالی نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ باد والوں کے لئے نشانی بنا رہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالی کی آیات سے غافل ہے فیرون کی لاش آج بھی احرام مصر یعنی مصر کے اجائب گھر میں موجود ہے حدیث میں آتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فیرون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے موں میں کیچر ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اللہ اس پر رحم فرما دے لیکن اس کے موں سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور بوقت مرگ اللہ تعالی نے اس کی توبہ قبول نہ کی بنی اسرائیلی اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجہ کر رہی تھی سمندر پار آنے کے فوراں بعد انہوں نے یہ مناظر دیکھے گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے میدان سینہ میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھ لیا اللہ تعالی سورة العراف آیات 138 تا 140 میں فرماتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمہیں تمام جہانوالوں پر فوقیت دی ہے قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سمندر پار سے آتے ہی وہ فوراں ایک قوم کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے غور فرمائیں کس طرح کفر کے مرتقب ہو رہے ہیں فرون اور اس کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے پہلا حکم یہ ملا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ تور پر پھر تشریف لے جنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے اللہ تعالیٰ سورة العراف آیت 142 میں فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبل تور پر آئیں وہاں تیس راتیں گزاریں یعنی مکمل ایک مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ تور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتابِ الٰہی تورات حاصل کر سکیں بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے ظاہر ہے اتنے بڑے حجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کونسی چیز جلدی لے آئی کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تُو راضی ہو جائے کوہی تور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاسد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا بنی اسرائیل ذلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے لیکن ان کے دلوں میں شرک و بدپرستی کے پرانے اثرات باقی تھے یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بدپرستی کا مطالبہ کر دیا تھا لہٰذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ تور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکامِ الٰہی کو حاصل کرنے کی کما حقہو تیاری کر سکیں پہلے مدت تیس دن مقرر ہوئی تھی اور پھر چالیس دن ہو گئی جیسا کہ سورة العراف آیت ایک سو بیالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور مزید دس راتوں سے ان تیس راتوں کو پورا کیا سون کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتیں ہو گئیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة العراف آیت ایک سو بیالیس میں فرماتے ہیں اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے انتظامی معاملات کے لئے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے یعنی اپنے بھائی حارون کو جو اللہ کے نبی تھے ان چالیس ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے یعنی اللہ سے کلام کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی سورة النساء آیت ایک سو چونسٹھ میں فرماتے ہیں اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا جب موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و حمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے جیسا کہ سورة الانعام آیت ایک سو تین میں ارشاد ربانی ہے اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے حدیث میراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل رعیتہ رب کا یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے تو آپ نے فرمایا تھا نورن انا اراہو یعنی وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا جیسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا بارک بین اور باخبر ہے مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے اور ہم اس سے محروم ہیں کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورة العراف آیت 143 میں فرماتے ہیں تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرص کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا جس پہاڑ پر اللہ تعالی نے تجلی فرمائی تھی وہ تور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ باری تعالی کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھر بھری ریت بن گیا موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا چنانچہ آپ ہوش و حواظ قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہمکلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ اتا فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات اتا فرمائی اللہ تعالی سورة العراف آیت 145 میں فرماتے ہیں اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا یہ تختیاں کس چیز کی تھی اس کے متعلق کوئی مرفوع بات ثابت نہیں البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخص کر لئے ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ سورہ تعاہ آیت پچاسی میں فرماتے ہیں فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا اللہ سے ملاقات کی مدد پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لی ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درد تھی اسی کو تورات کہا جاتا ہے ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اس موقع پر اللہ تعالی سورہ توحہ آیت 86 میں فرماتے ہیں پس موسیٰ نہایت غزبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے قوم پر جب تیس دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے حارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل جب تم مصر سے چلے تھے تو کپکیوں کے پیسے اور رقوم وغیرہ ہم میں سے باز پر ادھار تھی اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو کر نہیں سکتے لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں اس لئے تم ایک گہرا گڑھا کھو دو اور جو مال و اسباب زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈالو اور آگ لگا دو چنانچہ اسی طرح کیا گیا اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے لیکن پڑوسی ہونے کے ناتے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی حارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تُو اسے پھینگ دے یہ کہنے لگا یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں حارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرتِ الٰہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچھرے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھکھلا تھا اس میں روح نہیں تھی لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر مو سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ سورہ تاہا آیت 86 میں فرماتے ہیں پس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غزب نازل ہو کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلاف ہی کی ہے موسیٰ علیہ السلام صرف دس دن تاخیر سے پہنچے اور ان دینوں ہی میں انہوں نے بچھڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے ان کا معبود بھی یہی بچھڑا ہے جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی اسی کی عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے اس طرح ان میں سے اکثر نے بچھڑے کی پوجہ شروع کر دی بس چند افراد اس سے باز رہے انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں وہ تیس دن کا وعدہ کر کے گئے تھے کچھ زائد دن لگ گئے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا یقیناً کوئی خاص وجہ ہے اور ممکن ہے سامری بھی حق پر ہو پھر بھی انتظار بہتر ہے اس طرح وہ ٹھہرے رہے تاہم ان میں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سامری کو جھوٹا سمجھنے والا اس کے پیچھے نہ لگنے والا اور حق کو سمجھنے والا سوائے حارون علیہ السلام اور چند گنے چنے افراد کے اور کوئی نہیں تھا بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہاید غصے اور افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ تم دس دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے کیا اللہ کے غزب کا شکار ہونا چاہتے ہو کہ میری خلاف ورزی کر رہے ہو انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا وہ سورہ تاہا آیت ستاسی اور اٹھاسی میں آیا ہے کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا بلکہ ہم پر قوم کے جو زیورات لاد دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچھڑے کا بدھ بنا ڈالا اس میں سے گائے جیسی آواز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس موقع پر بچھڑے کے بارے میں فرماتے ہیں کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر بے وکوفی کا کام کیا ہے وہ بچھڑا جو ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دے سکتا تھا اور کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تھا وہ صرف اس کی آواز سن کر اس کی پوجہ پر بزد ہو گئے حارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے لیکن اس کے باوجود وہ بچھڑا پرستی پر اسرار کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے لہٰذا تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرہ دیکھا تو اپنے بھائی حارون پر بگڑے ان کے سر کے بالوں اور ڈاڑھی کو پکڑ کر کھنچنے لگے ان کی طبیعت میں سختی تھی جبکہ حارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے حارون علیہ السلام ان سے بہت نرم برتاؤ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی کہنے لگے اے حارون انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تُو میرے پیچھے نہ آیا کیا تُو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا حارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ان سخت الفاظ کا جواب بہت ہی نرم انداز میں دیا حارون نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی میری ڈاڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تُو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا حارون علیہ السلام نے کہا میں ڈر گیا اور ان میں ٹھہرا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا خواہش مند ہو وہ میری پیروی کرے میں آپ کے پاس نہ آیا اور ان کے پاس کیوں ٹھہرا رہا صرف اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو بنی اسرائیل دو فرقوں میں بڑھ جاتے ایک گروہ ان میں سے بچھرے کی پوجا کر رہا ہوتا اور دوسرا میرے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا اور پہلے ہی بھاگ آیا سورة العراف آیت ایک سو پچاس میں ہے اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں پھینگ دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیدنے لگے حارون نے کہا اے میرے ماں جائے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈال دے تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا اور جب میں نے ان سے کہا کہ بچھرے کی پوجا نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہا اگر تُو باز نہ آیا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے تو اے میرے بھائی اب ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہسنے کا موقع ملے میں یقیناً بے قصور ہوں جب انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے موسیٰ نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا سامری تُو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تُو نے بچھرے سے آواز نکالی اس نے جو جواب دیا سورہ تاہا آیت چھانوے میں اس کا ذکر یوں آیا ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے اس میں ڈال دیا اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی مطلب یہ کہ سامری کہنے لگا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے تو میں نے جبریل کے گھوڑے پر نظر رکھی جہاں اس کا قدم پڑا تھا وہاں سے میں نے مٹھی کی ایک مٹھی بھر لی جب میں نے اس کو بچڑے پر پھینکا تو اس میں سے آواز برامت ہونے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے مو مورنے کا ان میں سے صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا اندازہ کیجئے ان کے دل کتنے سخت تھے اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے موجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا فیرون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی نو عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچڑے کی پوجہ کرنے لگے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورة البقرہ آیت تیرانوے میں فرمایا ہے اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں کفر تھا اپنے موسے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں کفر ان کے دلوں میں تھا اور آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے سورہ تعاہ آیت ستانوے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے موسا نے کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تُو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نٹلے گا اور اب تُو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تُو اعتقاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راک کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ عمر بھر تُو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو مجھے نہ چھونا بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسے ایک محلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا پھر فرمایا آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے اور اپنے معبود یعنی بچھرے کا بھی حشر دیکھ کہ جس کو تُو معبود خیال کر بیٹھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اُڑا دی تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچھرے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور عبرت حاصل کرے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تُو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے بچھرے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ان کا ذکر سورة العراف آیت ایک سو باون میں ہے جن لوگوں نے بچھرے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غزب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں زلت نصیب ہوگی اور ہم افترہ پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں چنانچہ اسی وقت ان پر غزب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غزب اور زلت کا شکار ہو گئے اور زلت ان کا مقدر بن گئی جیسا کہ سورة الفاتحہ میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے سورة الفاتحہ آیت چھے اور ساتھ میں ہے ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انام کیا ان کی راہ نہیں جن پر غزب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی جن لوگوں پر اللہ کا انام ہوا ان سے انبیاء کرام صدیقین شہداء اور صالحین مراد ہیں جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے اور جن لوگوں پر غزب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں المغزوبِ علیہم یعنی جن پر غزب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق پہ پہچان لیا اور پھر جان بوچ کر اس کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں اس کی قدرت کے دلائل موجزات اور عظمتِ الٰہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غزب نازل کر دیا الزالین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے اس وجہ سے بھٹکنے والے اور گمراہ شمار کیے گئے یہودیوں میں یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو پہچان کر چھوڑ دیا اور اسی کے سبب اللہ کے غزب کا شکار ہو گئے اور یہ غزب ان پر ہمیشہ رہے گا یہودیوں کو دنیا میں کونسی زلت پہنچی کہ جب بچڑے کا خاتمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلایا جانا اور اس کی راہ کا اڑایا جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا حکم ہوا اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت چبون میں فرماتے ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو خود کو آپس میں قتل کرو اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ تو خود کو قتل کرو یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس قاتل سے مراد خودکشی نہیں ہے بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں تو انہوں نے تلواروں اور خنجروں کے ساتھ گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد ستر تھی جب ستر آدمی قتل ہو گئے تو موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے آجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہِ الٰہی میں مخشش کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرمائی اور مقتولین کو معاف فرما دیا اور باقی ماندہ لوگوں کو بھی بخشش سے نوازا حقیقت میں یہ سزا اگرچہ سخت تھی اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا لیکن یہ سزا ان کی زدی ہٹ دھرم اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی تاکہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں بہرحال جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اپنے گناہوں کی معافی بانگی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة العراف آیت ایک سترے پن میں فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد طوبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس طوبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے ان سب کاموں سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ماند پڑا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لے اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے درتے تھے ہدایت اور رحمت تھی اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو جمع کیا انہیں تختیاں دکھائیں اور فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ تورات ہے لہٰذا سنو اور اطاعت کرو لیکن انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر تاقید کی اور فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام لو بغیر کسی تردد اور شک کے ان کو پکڑ لو تاکہ تمہیں دوبارہ عذاب نہ پہنچے انہوں نے جواب دیا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے البتہ ہم ان احکامات کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان پر عمل بالکل نہیں کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی زد پر اڑے رہے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت بانوے اور تیرانوے میں فرماتے ہیں تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑے ہی کی پوجا کی تم ہو ہی ظالم جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم مجھے اہد و پیمان دو کہ ان تختیوں پر لگے احکامات پر عمل کرو گے لیکن وہ اپنی زد پر اڑے رہے کہنے لگے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے اس موقع پر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور موجزہ ظاہر کر دیا ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تور پہاڑ زمین پر ہلنے لگا حرکت کرنے لگا پھر سب نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اڑا اور ہوا میں تیرنے لگا پھر ان کے سر پر آ پہنچا موسیٰ علیہ السلام پھکارے ہماری دی ہوئی جیس کو مضبوط تھامو یہ سن کر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گر ہی نہ پڑے اللہ تعالی سورة البقرہ آیت تیرانوے میں فرماتے ہیں اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی بسبب ان کے کفر کے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو اسی طرح سورة العراف آیت 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر مولک کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ان پر گرنے ہی والا ہے اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور ان احکامات کو یاد رکھو جو اس میں ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تورات کو قبول کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں لیکن بنی اسرائیل نے چند پور مشقت احکام کی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تور پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کھڑا کرو چنانچہ جبریل علیہ السلام نے تور پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے تورات کو قبول نہ کیا تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ستر بر گزیدہ افراد منتخب کیے اور بچھرے کی عبادت کے عظیم جرم کی توبہ اور معذرت کے لیے ان کو لے کر تور پہاڑ پر چلے گئے تاکہ اللہ سے ہم کلام ہو سکیں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سورة العراف آیات 155 اور 156 میں فرماتے ہیں اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے سو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا یہ واقعہ تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے تو ہی ہمارا سرپرست ہے پس تو ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یہودیوں کا نام یہودی کیوں رکھا گیا کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی دعا میں کہا تھا ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے اسی ہدنا کی وجہ سے ان کا نام یہودی رکھا گیا ہدنا کا معنی ہے راہ پانا اور رجوع کرنا بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں بخش دیا موسیٰ علیہ السلام جن ستر آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے گفتگو کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام لوٹنے لگے تو وہ تمام بول اٹھے اے موسیٰ تو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سے ملاقات کریں گے لہٰذا ہم بھی اللہ کو آمنے سامنے دیکھ کر ہی تجھ پر ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت پچپن میں فرماتے ہیں اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چونے ہوئے اور صاحب شرف و فضیلت تھے وہ کتنا بڑا سوال کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرائیا کہ اللہ سے ڈرو یہ ناممکن ہے میرا حال دیکھ لو میں نے خواہش ظاہر کی اس نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گیا ایسی خواہش نہ کرو لیکن وہ نہ مانے تب اللہ تعالی نے ایک بجلی کو حکم دیا وہ ان پر گری آن کی آن میں سب لقمے اجل بن گئے اب موسیٰ علیہ السلام وہاں حیران پریشان کھڑے رہ گئے قوم کے سب سے بہتر لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے انہوں نے سوچا میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل مجھ سے سوال کریں گے کہ وہ ستر آدمی کہاں ہیں میں انہیں کیا بتاؤں گا پوری بات سن کر وہ کہیں گے ہمارے افصل اور اعلیٰ افراد کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ انہیں زندہ کر دے مجھے تنہا واپس نہ لوٹا آخر اللہ نے ان کی دعا منظور فرمائی سورة البقرہ آیت چھپن میں ہے لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا جب وہ زندہ ہو رہے تھے تو ایک دوسرے کے زندہ ہونے کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام ان ستر آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹے پھر بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور ایلیا پہنچ گئے آج کل اس کو القدس کہا جاتا ہے یہ فلسطین کا دار الخلافہ تھا یہاں کے لوگ قوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے جسم بہت بڑے تھے آبادی بہت زیادہ تھی تمام علاقوں کی سرداری ان کے پاس تھی آپ نے اس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس شہر کو فتح کیا جائے اس کی فتح سے تمام علاقے قبضے میں آ جائیں گے جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ایلیا کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے قلوں کے دروازے بند کر دئیے ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دل دہل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ یک جا ہو کر ان پر ایک ہی بار حلہ بول دو اور انہیں تہہ تیغ کر دو بنی اسرائیل بہت بزدل تھے بہانے بنانے لگے کہنے لگے ہماری تیاری مکمل نہیں ہمارے پیچھے ہماری بکریاں کون جرائے گا کوئی کہتا چار سو سال سے زائد مدد غلامی میں گزری فیرونی ہم پر غالب رہے اتنا عرصہ ہم لڑائی کے قریب تک نہیں گئے اب ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے میری اطاعت کی میری تصدیق کی تو بہت جلد فتح پا لوگے اس ساری مقدس زمین پر تمہارا قبضہ ہوگا ایلیا تو تمہاری ایڑی کی نوک پر ہوگا اللہ تعالی نے اس جگہ کا قبضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے تم ہاتھ تو ہلاؤ آپ کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا سورة المائدہ آیت اکیس میں ہے اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو اس پر انہوں نے جو جواب دیا سورة المائدہ آیت بائیس میں ہے انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے اس میں داخل ہو جائیں گے ان کا احمقانہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے دو بزرگ یوشا بن نون اور کالب بن یوفا بول اٹھے سورة المائدہ آیت تیس میں ہے دو آدمیوں نے جو اللہ سے درنے والے تھے جن پر اللہ تعالی کا فضل تھا کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤگے اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے یہ ان کے لئے کس قدر آسان بات تھی لیکن بنی اسرائیل کی ایک لاکھ تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی یہاں تک کہ ستر آدمی جو آپ کے ساتھ کوہی تور پر گئے تھے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے حالانکہ اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی بڑی بھٹائی سے کہنے لگے قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھر لو ہم یہیں بیٹھے ہیں یہ زبردست قسم کے گستاخانہ الفاظ تھے ان کے مقابلے میں غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درچ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا انہیں خبر دی کہ قریش کا لشکرہ پہنچا تو مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ اور لڑو ہم یہیں بیٹھے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار دونوں لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر آپ ہم کو بر کے غیمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے کتنا عظیم فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ صورت حال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی موسیٰ کہنے لگے الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراں ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگردان پھرتے رہیں گے اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلیں اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں چنانچہ وہ چل پڑے لیکن وہ بستی نہ آئی سفر کرتے رہے کرتے رہے لیکن پھر بھی خود کو وہیں کے وہیں پاتے چالیس سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے اس میدان کو میدان تی ہی کہا جاتا ہے اس دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاتھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمیں جاری ہوئے سورة العراف آیت ایک سو ساٹھ میں ہے اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاتھی کو فلان پتھر پر مارو پس فوراں اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ہر ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی بارہ چشمیں اس لئے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹوں کے بارہ قبیلے وجود میں آئے تھے جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چشمیں بہتے رہتے کوچھ کرتے تو پانی بند ہو جاتا وہ اس پتھر کو اٹھا کر چل پڑتے پھر پڑاؤ کی جگہ پر پتھر رکھ دیتے تو پانی جاری ہو جاتا چالیس سال اسی طرح گزرے چونکہ وہ ایک سہراں میں تھے وہاں سایا نہیں تھا سورج کی گرمی کی شدت تھی آخر انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں آپ نے دعا فرمائی اللہ نے ان کے لئے سائے کا انتظام کر دیا اللہ تعالی سورة العراف آیت 160 میں فرماتے ہیں اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایا کر دیا اسی طرح جب انہیں بھوک ستاتی تو ان کے پاس بے شمار پرندے آ جاتے اللہ تعالی سورة العراف آیت 160 میں فرماتے ہیں اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا ان چالیس سالوں میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے ایک دن وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے قتل کیا جا چکا تھا قاتل کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی آخر وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے اللہ سے دعا کی تب اس سلسلے میں وہی نازل ہوئی اللہ تعالی سورة البقرہ آیت سرسچ میں فرماتے ہیں اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے زبہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاب کیوں کرتے ہو آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالی نے ایک گائے کو زبہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ کہنے لگے بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے زبہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ تو ہم سے مذاب کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مذاب کرنا تو جاہلوں کا کام ہے انہوں نے جو جواب دیا وہ سورة البقرہ آیت 68 میں ہے انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ اس پر وہ بولے وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو چمکیلہ اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا سورة البقرہ آیت ستر اور اکھتر میں ہے وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی حل میں جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو تندرست اور بیداق ہو انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم قبول کرنے کے قریب نہیں تھے لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے زباہ کر دی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالی سورة البقرہ آیت بہتر اور تیہتر میں فرماتے ہیں جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسٹ پر لگا دو وہ زندہ ہو جائے گا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری اقلمندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے بتایا میرا قاتل فلان شخص ہے یہ بتاتے ہی وہ پھر مر گیا اس موجزے کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے اللہ تعالی سورة البقرہ آیت چوہتر میں فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلاتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ کو اپنے آمال سے غافل نہ جانو مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں انہی چالیس سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا ایک شخص نے پوچھا زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے آپ نے جواب دیا میں ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا اگرچہ بات درست تھی آپ اللہ کے رسول تھے آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا اللہ کو تو آجزی پسند ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا سورة القحف آیت ساٹھ میں ہے اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا موسیٰ علیہ السلام کے شریع کے سفر یوشا بن نون تھے یہ بھی نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باگ دور انہوں نے ہی سنبھالی تھی سورة القحف آیت اکسٹھ میں ہے جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریاؤں ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریاؤں میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا وہ وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے یوشا علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یوشا علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ بھئی ناشتہ ناشتہ کر لیں یہ تذکرہ سورة القحف آیت 62 65 میں ہے جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لے آؤ ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مشلی بھول گیا تھا دراصل شیطان ہی نے مجھے بھولا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں اس مشلی نے انوکھے طور پر دریاں میں اپنا راستہ بنا لیا تھا موسیٰ نے کہا یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چلے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی قرآن کریم سورة القحف آیات 66 تا 70 میں ہے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز سبر نہیں کر سکیں گے اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اسرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کی جئے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں اس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نے یوشا بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا اب موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا سورت القحف آیات 71 تا 73 میں ہے پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے خضر نے اس کے تختیں توڑ دیئے موسیٰ نے کہا کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب دھوب جائیں یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی خضر نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑ گئے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈال گئے دونوں نے سفر شروع کیا راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی ایک کشتی دیکھی وہ محنت کرتے تھے کرایا لے کر لوگوں کو دریاء پار کرایا کرتے تھے انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا سفر کے دوران خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور لگے کشتی میں سراخ کرنے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا لوگ پانی کشتی سے باہر پھینکنے لگے اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور بولے کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام بولے واقعی میں نے اجلت سے کام لیا انہوں نے معذرت کی سورت القحف آیت 74 تا 76 میں ہے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے خضر نے اسے مار ڈالا موسیٰ بولے کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں یہ تو آپ نے بڑی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی وہ کہنے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے جواب دیا اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ایک بار پھر سفر شروع ہوا سورت القحف آیت 77 تا 78 میں ہے پھر دونوں چلے ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا پس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے اب انہوں نے وضاحت کی سورت القحف آیت 89 میں ہے کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے متعلق بتایا سورت القحف آیت 80 اور 81 میں ہے اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجز اور پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اس سے زیادہ پیار محبت والا بچہ انعیت فرمائے تیسرے واقعے کی وضاحت سورت القحف آیت 82 میں ہے دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بہت نیک تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے ان تینوں قصص اور معاملات کی وضاحت کرنے کے بعد خضر علیہ السلام ایک عظیم عمر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورت القحف آیت 82 میں ہے میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے اللہ تعالی نے خضر علیہ السلام کو بعض امور غیب پر اطلاع دے دی اور وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیئے اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے اپنی طرف سے خضر علیہ السلام نے یہ تصرفات نہیں کیے تھے یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا نہیں ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے یہ تو صرف انبیاء کرام کو اللہ تعالی کی جانب سے حاصل ہوتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے جیسا کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بتلا دیا بنی اسرائیل میدان تیہ میں چالیس سال تک مسلسل محصور رہے اسی اسنا میں حارون علیہ السلام وفات پا گئے انہیں اس میدان میں دفن کیا گیا اور ان کی وفات کے صرف دو سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تمانچہ مارا وہ پروردگار کے پاس واپس لوٹ گئے اور عرص کیا باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ان کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس ہی انہیں زندگی مل جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے عرص کیا اے پروردگار پھر اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا پھر بھی مرنا ہے تب موسیٰ علیہ السلام نے عرص کیا تو پھر ابھی سہی پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں مقدس زمین یعنی بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر قریب کرتے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا وہ راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں لیکن آخر موت ہے سورة الزمر آیت تیس میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزا چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کے کنارے پر ہے اور صرف اتنی دور ہے کہ جتنی دور پتھا پھینکا جا سکے آپ کی قبر سرخ ٹیلے کے نشیب میں ہے اللہ تعالی نے آپ کو مسجد اقصا کے قریب دفن ہونا نصیب فرمایا اور اس طرح اللہ کے دو عظیم اور کریم نبیوں کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا موسیقا